ڈلی کرکٹ اسوسیشن کی ٹیم رشاپاند سے ملنے کے لیے دہرہ دون میں اس اسپتال میں پہنچ رہی ہے اور روانہ ہونے سے پہلے ڈی ڈی سی اے نے کہا ہے کہ ضرورت پڑی تو رشاپاند کو ائرلیفٹ کر کے دلی لائے جا سکتا ہے اور گھل حادثے میں رشاپاند گھائل ہوئے وہ خطرے سے باہر بتایا جا رہا ہے ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ وہ اب خطرے سے باہر ہیں حالانکہ رشاپ کے پیر میں فریکچر ہوا ہے ان کے گھٹنے اور ماتھے پر بھی چوٹ لگے ہیں دیرہ دون کے اسپتال میں ان کا علاج جاری ہے پیم موڈی، سی اے پشکر سنگھ دھامی نے ان کے پریبار والوں سے باتچیت کر ان کے صحت کے پوری جان کاری لی تھی اور تھوڑی دیر پہلی ہی ایکٹر انیل کپور، ایکٹر انپم کھیر بھی رشاپاند سے ملنے کے لیے اسپتال میں پہنچے انہوں نے بھی ملاقات کی اور کہا کہ ہم نے ہسایا بھی سر آپ کی ٹیم رشاپاند سے ملنے کے لیے پہنچ رہے ہیں کب تک آپ لوگ پہنچیں گے اور کیا آپ دیکھیں گے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے ادھائش روہن جیٹلی جی کل سے لگاتا ٹچ میں ہے ڈاکٹرز کی ٹین سے وہ ریگولر پتہ کر رہے ہیں کہ کیسا کر رہا ہے رشاپ ریکاوری اور پھر وہ نے مجھے کہا ہے کہ جائیے کود اپنے ٹین جائیے وہاں اور رشاپ سے ملیے اور سارے ڈاکٹرز سے مل کے دیکھیں کیا ریکاوری ہے کیا چھوٹے ہیں سچے کو اور بھگوان سے پراتنہ کرتے ہیں سارے دنیا مطلب پوری پراتنہ کر رہی ہے کہ لڑکا جلدی سے ٹھیک ہو جائے اور شکر ہے بھگوان کا کہ یہ بہت زیادہ میجر انجریز نہیں ہے جتنا پتہ چلا ہے باقی ڈاکٹرز سے ملنے کے بعد میں آپ کو ضرور بتاؤں ہوں اور کیا کہہ رہے ہیں سر کیا ائر لپ کر کے دلی بھی لائے جا سکتا ہے رشاپ بند کو اس طرح کی آپ کے پلاننگ ہے اور کتنے صدس یہ ٹیم آپ کی جا رہی ہے سر جب سے حادثہ ہوا ہے اس کے بعد سے کیا آپ کی رشاپ بند ان کی فیملی سے باتچیت ہوئی ہے آپ کی طرف سے کس طرح سے آشبست کیا گیا رشاپ بند ان فیملی کو بہت شکریہ سر آپ کا آج تک سے بات کرنے کے لئے شیام شرما جو کی ادھیکشن ڈی ڈی سی اے کے ان کا کہنا ہے کہ اگر لگا ایسی پر اس ستھیان لگیں تو ائر لپ کر کے دلی بھی لائے جا سکتا ہے تین صدس یہ یہ ٹیم ہے جو ڈی ڈی سی اے کیے ہے اور وہ روانہ ہو گئے حالانکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ادھیکار ہیں وہ ضرور دیرہ دون میں موجود ہیں ہمارے سموضت آنکیت شرما بھی اس خبر پر زیادہ جان کر دیں گے آنکہ سب سے پہلے تو ابھی یہ بتائیں کہ کیا ان کا جو میڈیکل بولیٹن ہے وہ جاری ہوئا ہے رشاپ پند کی طبیعت اس وقت کیسے exactly کتنی چھوٹ رشاپ پند کو آئی ہے ابھی جی راجیف دیکھیں اس سمیں ہم میکس ہسپٹل پہ موجود ہیں آپ کو دکھاتے ہیں ایک ایلیشان بیلڈنگ ہے میکس ہسپٹل کی اور یہیں پر رشاپ پند کا علاج چل رہا ہے اس سمیں کل ان کا ایمار آئی ہوا تھا سپائنل کارڈ اور برین کا ایمار آئی ہوا تھا جس میں ساری رپورٹس نارمل آئی ہیں اس کے ساتھ ساتھ ان کے لگامنٹ میں جو فریکچر ہے اس کی ایکس رپورٹ بھی سامنے آئی ہے اور لگامنٹ میں جو ایشوز ہیں ان کے اس کو لے کر بھی ایک ایمار آئی آج کیا جائے گا کیونکہ پین کی وجہ سے وہ ہو نہیں پایا تھا لیکن آج وہ ہوگا جس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹرز کا ایک پینل جو ہے ان پر نگرانی رکھا ہوا ہے ان کو کس طرح کے کا پھوٹ دینا ہے کس طرح کی کی میڈیسنز دینی ہے وہ سب ان کو دی جاری ہے اور آئی سیو میں ان کو اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ ایک احتیاطن کے طور پر ان کا پوری طریقے سے خیال رکھا جائے انڈین کرکٹ ستار ہے رشاب بانت اور لاکھوں لوگ ان کے لیے پراتنا کر رہے ہیں سیلیبرٹیز پولیٹیشنز اور دیش کے تمام لوگ ان کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ وہ جلدی سے ٹھیک ہو جائے اور میدان پہ اتر کر ایک بار پھر اپنی پرپورمس دکھائے جس کے لیے وہ جانے جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آج سبہ ہی انیل کپور اور انپم خیر ان کو ملنے کے لیے آئے انہوں نے کہا کہ ہم نے رشاب بانت کو ہسایا بھی اور رشاب بانت کے فین کے طور پر وہ یہاں پہنچے تھے ان کو دیکھنے کے لیے اور ان کا کہنا ہے کہ رشاب بانت جو ہے ایک فائٹر ہے ہم نے تصویروں میں دیکھا تھا کہ رشاب بانت کس طریقے سے ایکسیڈنٹ کے بعد بھی اپنا آپا نہیں کھویا انہوں نے جس طریقے سے ایک حادثہ ہوتا ہے اس کے بعد کوئی بھی انسان اپنا آپا کو دیتا اس کو سمجھ نہیں آتا ہے کہ کیا کرنا ہے لیکن سوچ بھوچ سے وہ ڈٹے رہے وہ لوگوں کو رسپانس بھی کر رہے تھے اور ویسے ہی وہ یہاں پر ابھی میکس ہسپٹل میں بھی ٹریٹمنٹ کو بہت اچھے سے رسپانس کر رہے ہیں ٹریٹمنٹ کو آنکھر جنگ کا چل رہا ہے لیکن جو ان کی انجریز ہیں وہ کتنی سیریس ہیں جو ہیڈ انجری ہے وہ کتنی سیریس سے ڈاکٹر اس بارے میں کیا کہہ رہے ہیں دیکھیں ہیڈ انجری اتنی سیریس نہیں ہے ہیڈ انجری جو سر پہ ہے دو کٹس لگے تھے جیسے کی کل بی سی سی آئی کا پریس ریلیز بھی آیا تھا انہوں نے اس میں بتایا تھا کہ جو پیٹ پہ ہے جسے ابریشنز بھی بولتے ہیں وہ برن انجریز ان کو سستین ہوئی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ ہیڈ انجریز بھی ہوئی تھی اس کو لے کر اس کے ساتھ ساتھ ان کے فیس پر بھی کچھ کٹس اور وونس تھے جس کو لے کر انہوں نے پلاسٹک سرجری کرائی ہے اور جو ان کی ہیلت کی ستیتی ہے وہ اچھی ہے خطرے کے باہر ہیں کوئی سیریس اور گھبرانے والی بات نہیں ہے ان کے لگامنٹ میں فریکچر ہے جس کو لے کر لگاتار علاج چل رہا ہے اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کتنے سمیے میں وہ ٹھیک اپاتے ہیں اور میدان پر اتر پاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیلی کرکٹ اسوسییشن کی جو میڈیکل ٹیم ہے وہ جلدی یہاں آ سکتی ہے اور ستروں کے حوالے سے یہ بھی خبر ہے کہ اگر ضرور پڑی تو ان کو ایئر لیفٹ کرا کے دلی لے جائے جائے گا آنگیت بہت شکریہ آپ کا اس تمام جانکارے کے لیے اپنا اثر بنائے رکھیں تو آپ کو بتا دیں کہ اس وقت اسپطال میں ہے لیکن بہت سیریس انجری ان کیوں نہیں ہے سپیشلی ہیڈ میں حالانکہ لیگو میں ان کو کچھ فریکچر بتایا جا رہا ہے کچھ پلاسٹک سرجر بھی ان کی ہوئی ہے کیونکہ ان کو چھوٹ چہرے پر بھی آئے ہوئی تھی کہاں کہاں پر چھوٹ ایکزیکٹلی ہے رشاپانت کو ان کو ہیڈ میں انجری کیونکہ جب ایکسیڈنٹ ہوا تو کتنا بھائی آبا تو آپ ساتھ ساتھ میں ہم آپ کو دکھا بھی رہے گاڑی سپیٹ میں تھی دیوائیڈر سے ٹکڑاتی ہے اور سیکنڈ کچھ منٹوں کے بعد اس میں آنکھ لگ جاتی ہے ان کے پیٹ میں کافی زخم ہے کچھ جب پیٹ ان کے پوری طرح سے رگڑ بھی گئی تھی جلی بھی تھی ان کے گھٹنا میں جو ہے لگمنٹ میں فریکچر ہے ان کے پیر میں چھوٹے ہیں اور ان کے ٹکھنے میں چھوٹ آئے ہیں ان کے شریر کے اندین حصوں میں چھوٹ آئے ہیں